اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لولی کل حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلی عبائی فی حازِ ساعتِ وفیقِ اللساء ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلینم وعینا حتا تسکنہو ارزکتاوہ وَتُمَتِ اَهُ فِيهَا تَوِيلًا یا رب الحسین بحق الحسین عشوِ صدر الحسین بزہورِ الْحُجَّتِ الْقَائِمِ آلِ محمد محمد الہی اپنی عزت دواستئی امامِ زمن دے ظہورِ جتاجیل فرمائے الہی امین میرا مالِ کشا گناہ گارانو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسفِ زہرہ دی زیارت نصیف فرمائے میرا مولا ساڑے و گناہ جڑے درمیان چھائلن حسین سخید صدقِ معاف فرمائے الہی اپنی عزت دواستئی بانی مجلس دے عزت رزق بخت اور صحتت بے بہا اضافہ فرمائے ذکرِ عظیم دا ثواب اس خاندان دے جملہ مرہومین اور بالخصوص انکل سبتین مرہوم و مغفور دے نامِ امالج درج فرمائے الہی عزدار حبدار ماتمدار جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے دربارِ امام حسین علیہ السلام اچائن ہر قدم دے بدلے جو مریض آئے شفاہ عطا فرمائے جو بے اولاد آئے کامل الخلقت نیک نرینہ سہلِ اولاد عطا فرمائے جو مقروض آئے اپنے خزانے چون وسیطہ رزق عطا فرمائے میری ملت دے جوانا نو ہر قدم تے امامِ اصر علیہ السلام دی حمایت نصیف فرمائے الہی اپنی عزتِ عظمت دا واسقی موت دے حملے تو پہلے روزہِ شبیر دی زیارت نصیف فرمائے الہی اپنی عزت دا واسقی ساڑے کبیرہ سویرہ گناہ معاف فرمائے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم بے رحمتک یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلونہ لنبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ اللہ صلی اللہ دعاوان دی قبولیت وستبی سلوات بلندہ وازن اللہ اللہ صلی اللہ جزاک اللہ مجلس حسین عظیم مقام ہے دعاوان دیرہ دہون دائم کان نہیں ہے تو ایسے عظیم موقع تے اور رجب دیں آخری راتن اراتہ بھی بڑی عظمت دیں مالک رجب شابان نال منسلک خون آلے تو ایسے عظیم موقع تے اپنے مرہومین انہیں بھلنا چاہیے تھے ایک سلوات انہیں یاد کر کے پڑھ دوالے اطارت اللہ صلی اللہ محمد اور اپڑی اپڑی جلد از جلد زیارت کربلا مولا وست ایک شاندار صلوات عزت ابو الفضل لباس اللہ صلی اللہ محمد اجازت ہے جی گفتہود آغاز کریں میرے محترم سامین اللہ جلہ جلالہ او اول او آخر او ظاہر او باطن او ظل جلال والاکرام او علا کل شیئن قدیر جدو بھی کرم کر دے تو بے بہا کر دے خالق لم یزل خالق محمد و آل محمد جدو بھی فضل کر دے تو بے بہا کر دے تو سا سا کسے نشائے دینی ہے اپنی طاقت مطابق او عطا کر دے اپنی شان مطابق ایک لفظہ کھنا چاہنا جدو او عطا تے جڑ دے تے وقت او نا نو کر دین دے جناندہ بن دے ہی نہیں میں مثال نا لرز کر دا مثال نا لرز کر دا دھوپ چڑھ دیئے سورج نکل دائے کیا صرف دھوپ انہن لگ دیئے جیڑے اس دے فرما بردار ہوا گھل دیئے کیا ہوا صرف انہن لگ دیئے جیڑے اس دے مطی بن دن سارے انہیں لگ دیئے دھوپ چڑ دیئے ساری سرف راز ہو جان دن جدو عطا کر دے اپنی شان مطابق عطا کر دے دولت نو میار اللہ نہیں رکھیا خالق لمجدل نے پیسے نو میار نہیں رکھیا اے انسان دا بنایا ایک سسٹم ہے کدائیں ود کدائیں گھٹ کدائیں تھوڑا کدائیں زیادہ دولت دے میار تے بھی پرک نہیں ہو سکتی دھوپ چڑھ دیئے ساری انہو لگ دیئے ہوا گھل دیئے ساری رات تو صرف جھنگ چھرات نہیں پورے ملک چھرات دن روشن نکل دے تو ہر انسان روشنی ویکھ دے دن سفر کر دے دولت میار نہیں اگر دولت میار تو دولت و روشنی اللہ انہان بھی پتر دین دے جنان دے گھر تے علم نہیں لگ گئے ہوئے خوشیوں نہ گھر چھویں ہون دیئن دن دا توسل کر بلا نال نہیں جیڑے کسی وسیلے نال نہیں منگ دے انہان دے گھر بھی پتر جم پون دے جیڑے منگ دے ہی نہیں رزق رزق لی فروانی ہر شہ ہر جگہ تے نظر آ رہی رکبے ہر جگہ تے آباد زمینہ ہر جگہ تے آلی شان محلات گھر ہر جگہ تے دودھ پتر ہر ایک تو دوسرے گھار اچھ نظر آ جان دے پھر ایک کمیں پتا کریے وہ بندہ کہڑے جس تے اللہ راضی خدا تو زندگی دراز فرماؤے ہمیشہ باد رو کیویں پتا کریے جوان رزق میار نہیں رزق ہر جاتے کاراں گڑیاں میار نہیں ہر جاتے پیسہ میار نہیں ہر جاتے رقبہ جائداد میار نہیں ہر جگہ تے مل جائے گا ہر شہر اچھ ہر تحصیل اچھ ہر یونین اچھ صحبی صروت کمیں پتا کریے کمیں ڈھوٹیے شرکت کرنا نیاز حسین پہلے جملہ کھن جا رہے ہیں کمیں لبھیے کمیں تلاش کریے کہ وہ بندہ مل جاوے جس اللہ راضی ہے بارش برس رہیے دن نکل رہے ہیں رات سناٹے چھا رہے ہیں رزق سارے کھا کے سون دن جدو وندتے آیا کیتے نکتا کیتا چہرہ کیتا ہتھ پیرتا کیتے اللہ دی وند ایسی ہے جنہ نیمن انبیت کیتا جنہ من لیا انبیت کیتا تو پتا کمیں لگے بھئی بندہ راب راضی ہے جس تلید اللہ راضی ہے دود ہر جاتے پتر ہر جاتے رکبے ہر جاتے کاراں کوٹیاں ہر جاتے یاد رکھے جدو چودہ دا خالق مرد اور عورت راضی ہو جان دا مرد نو حیاء عطا کر دا عورت نو پر عطا کر دا اے حد کسے دا موتاد نہ ہوئے ہر دن سندے رہے ماہ حسین دی تو علی لوٹی کر مہ یار شناخت کرو علی والو حقوق اللہ دی پاس داری کرنا اے حیاء دا مقام بندی آدھنے یار فلانے میں پیغام بھیجے اس بڑا حیاء کی تے تو معلوم ہویا اطاعت بھی حیاء دا ایک حصہ مرد نو حیاء عطا کر دا عورت نو حجاب عطا کر دا آتی اللہ وآتی الرسول وعول الامر من کم ای بھی حیاء دا میراج اللہ دی اطاعت اللہ دے محبوب دی اطاعت صاحب امر دی اطاعت گبرات نو رہے میری انگل اللہ فون علی والو زین چرکھنا اللہ مرد نو حیاء عطا کر دا اور عورت نو حجاب پر دا ایک ایک نعمت اگر تسی ویک خالق لم یزل نے اک عطا کی تی اک اٹھ ہزار بلب دی پاور حک اکھ اکھ رکھی رحمان رحمان اٹھ اٹھ ہزار بلب بلے ہک پاسے تے اک نور ہک پاسے اٹھ ہزار بلب دی طاقت سجی اک اٹھ ہزار بلب دی طاقت خبی اک رلا کے ہوگے سولہ ہزار سولہ ہزار بلب ایک مہینہ وی دن رات بلے تو بل کتے پہنچ گیا بل دی نا تحسین بل کتے پہنچ گیا چلو بارہ گھنٹے کر لاؤ اٹھ گھنٹے کر لاؤ اٹھ گھنٹے بھی سولہ ہزار جو بلب بلے تو بل کتے پہنچ گئے ویسے بھی آج کل پہنچ تو باہر ہو جو ان بل دھیر ساری پریشانی ہے بل دی وجہ تو یاد رکھ جوان سولہ ہزار بلب بلے اچھا اگر سولہ ہزار بلب دا سال بلے یہ تو مہنگل کر رہے ہوتے نہیں سون رہے تسی اگر بارہ ہزار یا اٹھارہ ہزار بلب دا سال بلے وی سال بلے چالی سال بلے اٹھارہ ہزار بلے پجہ ہزار سال بلے تو بل کتے پہنچ گیا بہنا چاہی دا پوچھنا چاہی دا یہ دی وڈی جو نعمت اتا کیتی یہ کوئی اس دا بل کوئی اس دا معاوضہ کوئی اس دا ٹیکس انسان سمجھ نہیں آئی تیرے نال کتنا پیار کر دے سا کیا بس ہکو بے لے ویکھیو جیڑا مین چنگا لگتا ہو ویکھیو جیڑا مین رحمان پسند ہو شکر ادا کر لو اللہ دی کچھا مل کے نار حیدری والا زندگی دراز کر اکھ نال کرن لے گناہ بھی اپنی حد کراس کر گئے جتنی گناہ گار آئی دے زمان اکھ ہو رہی گناہ ویچ زیادہ حصہ دا پیار ہے ویکھ نہ ہو دے او سنو پسند ہو تسی کسی دولت نال دنیا دی فنا ہو جان لی دولت نال کسی دے میار دندازہ نہیں کر سک دے یا اپنے میار دہ جوان نو اسی نکھیڑا دولت نال نہیں کر سک دے میار جس دی بنیاد حیاء ہے حیاء میرے شیعہ سنی بھائیو ذہن چھ رکھنا اللہ جدوں عورت راضی ہون دے اس نو اللہ ہجاب عطا کر دے پردہ برکہ ہجاب اللہ مستور کر دے دے پردے دے خلاب بڑی بڑی تاغود سازش ہو رہی ہے عورت انہوں بے ہجاب کر کے بے پردہ کر کے بڑی تشہیر کیتی جا رہی ہے عورت دی بندے چاہ بھی ویٹنی ہو اتنال فوٹو عورت دا لیندن کسے کوئی دوائی بھی فروخت کرنی ہے حقائق تبات کر رہے مجمع نال نہیں قوم نلگل کر رہے کسے فکی بھی بیچ نہیں ٹوٹ پیسٹ کسے فروخت کر رہ عورت عورت تشہیر کیتی جا رہ ہے حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے اس شاہد عورت نال لیکن تاغوت چند ہے آکھ انہوں اتنا ایک نجس کر دیو امام زمانہ دی زیارت قابلی نہ رہ جا وکیل بن کے بلے آئے میرے نال علی والو ہر بندے تا کم نہیں ہے کہ میں زیارت ہوئے گی جوانو جیو اے پردہ اے ہجاب اے برکا اے بھار نہیں ہے اس قوم تے اپنے درمیان جیڑا داد اللہ نظام میں اس اپنے چھوٹی دیتی ہے چونکہ اگر داد چکر چسی رہ گئے تو دھیر ساری گلہ رہ جان گئی لوگان دی صرف خاموشی اور خاموشی لگی نہیں کسے جات نظر آئی نہیں لیکن کیا انہ موضوعات انہوں اس وجہ تو چھوڑ دے وی داد تھوڑی ہون دی یاد رکھ جوان داد نالو توجہ دا میار زیادہ ہے داد پچھے رہ جان دی توجہ تعمیر بنیاد کردار اللہ دا انعام پردہ اور مرد عورت وست اللہ نے اگر عورت انعام نازل کیتا ہے پردہ تو مرد پردہ نہیں کیتا سامنے آگئی اللہ مرد آکر تن حیاء کر جاتا تیرے درجات بلند کر دیتا جائے مرد پردہ دار ہو جائے گا مولا زندگی دراز فرمائے سمجھ جا رہی جوان پردہ اللہ بہت شکریہ جس طرح حیاء انعام مل دا حق دار نو ملے گا حق دار نو پردہ ایڈی وڈی چیز جملہ آگئے سامنے اندر بار علی ساہبان توجہ کرنا بیٹا خاموش ہو جاؤ پردہ اللہ دا انعام پردہ رابدہ کرم پردہ رابدہ فضل اے جڑا برکہ ہے نا برکہ ہجاب رسد سامنے جڑے نقاب لگیو اے رابدہ انعام سوائے محرم دے کسے نو نہیں پتا برکہ جھ کون برکہ غیر دی علامت خدا تو جنگی دراز فرما اے حد کسے دے محتاج نو ہم ان حق تے بولا نال پردہ برکہ زمانت برکہ حیاء دی زمانت برکہ اگر پردہ سامنے آ جائے گا اگر کوئی بے حیاء آ بھی ری ہے بے حیاء بھی جرت نہیں ہوئے گی کہ پردے آلے پاس آکھ چاوے اس انہوں پتا لاک جان دے اے بے وارس نہیں اے وارس آلی اہا اے حاشا نظری سید شہدان علمہ سو جان پردے دی تائی دے جھت بلند کر کے نار اے حیدری اے مستور اے پردہ دار اے برکہ پوش پردہ ربدہ انہام مسلمان وعلم اسلام وست محسی دیکھ جا رہے ہیں پردہ میرے بھائی میرے علی پاس پردہ ربدہ انہام پردہ حق دار نو ملے گا کوشش کرنی پوے گی سمحال نہ پوے گا کان ہر غیر محرم دی آواز تو بچا کرنے پوڑ گے نظر نو ہر غیر محرم دے وکھن تو بچا کرنے پوسی اور زبان نو کسے بھی غیر محرم نال کلام کرنے تو بچا کے میں اس چیز تے گل کر رہے جوانوں جڑی معاشر گھٹ دی جا رہی اور خدا دی نا فرمانی اور چودہ دی نا فرمانی نو فیشن بنا کے دور جدید دا دے کے مادرن لائف دا دے کے پیس کیتا جا رہی ہے پردے دی جدوں سمجھ آگئی نا بھئی یہ پردہ کیڑہ وڈہ رابدہ انا میں تو اس پردے دے بعد انسان دی زندگی تے اثرات کی شروع ہو جان دے نکل اکھن جا رہے ہیں تائید مسلمانوں اور بلخصوص حیبان ولا تائید حق ادا کر دینا مومنہ پردہ عام شای نہیں پردہ ایٹی قیمتی تیٹی بلند شای جی یا باہر میں پردہ انا میں مالک لم یزل دا الا قل شیئ قدیر دا اگر کنیز سیدہ اللہ نے تو انتا کر دیتی تو اڈے تگرہ بیتنا راضی ہو یا ایک اس بیٹی جیسی رحمت خدا دی رضاد ایک میار اولاد عورت متحچ نہیں ہوں دی دی لوگ بیٹی پیدا ہو گئی پھر بیٹی پیدا ہو گئی تو عورت جھگڑا کر دیں وہ زمانے جہلیت دی لوگ عورت نصیب رزق مرد نصیب اچھ اولاد خالق رہے ہیں نظر آ رہی جس وقت چھپ جائے گی ہے تو آٹے درمیان لیکن ہے مسطور ہے چھپی یاد رکھائے جیڑی چھپ جاوے نہ مسطور ہوں دی جیڑی میدان چاہ جاوے مسطور حد کسے دا موتاز نہ ہو ہے سہم صاحب آر دا کون بہوائے علی علی ولی اللہ نار حیدری کیا بات ہے حیدری جیو علی آلو حیدری پردہ پردہ مسطور عورت ہر عورت مسطور نہیں پردے دار جیسا اپنے آپ چھپا لیا جیسا اپنے آپ ہر غیر محرم چھپا لیا اور پھر مسطور جیڑی عورت مسطور ہو گئی مستجاب دعوات ہو گئی تو سمی یقینا بزرگان تو پوچھے جب آنو سنے ہیں کیسی مسطور گزری گھران دے ویچ ان بہت کم مثال مل دی جنہ پوری زندگی پردہ کیتا ہے کسے غیر مارم نال کلام نہیں کیتا نتک نہیں کیتا اور انہاں دی ایسی دعا بدعا لگ دی کہ اندازہ خطا ہو سکتا ہے انہاں دی دی دعا خطا نہیں دی دعا بھی خطا نہیں دی مہزاتی طور تیسی مستورات نجان دا جنہاں اپنے چھپا کر رکھ بھائیو عشق دے میار رہن دی محمد اہل بیعت محمد علیہ مسلام دی حمایت ہون دی ایک دی صرف زبانی گھوراؤ نہیں گھوراؤ نہیں ایک دی صرف زبانی کلامی ایک دی عملی عمل کر ساتھ دی خدا نہ کر شاید کوئی بندہ سوچ رہے ایک رستہ رستہ پرواز کر رہے نا انہ بھی ذکر سن لو اگر خزانہ کول پرد اعلیٰ مزید محفوظ کرنا جوان مزید اس وست محنت کرنا گال ہون دی را سی تف فکر اور سوچ بیدار را سی اگر برکہ پہندے دیر نہ لگ جا اے لوگیں جڑے اس دیرات پرواز کر دیں جوان 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 جزاک اللہ جزاک اللہ میرے بھائی پردہ ربدہ انا میں اتائے خالق لم یدل دی اللہ کل شہین قدیر دی اتائے نایاب ہو جان دے انسان منفرد ہو جان دے انسان آل محمد رستے تے ٹور کے تب ایک اور اگر پردے دی سمجھ قوم شیعان نہیں آنی کیا دنیا میں چو بہترین عورت جس کل مال زیادہ ہے جس کل رقبہ زیادہ ہے جس کل سونا چاندی زیادہ ہے جس کل ہیرے جواہرات دے سٹن کیا او 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 افضل سیدت نسائل آلمین دی کچاری ویج پہنچو سل اللہ محمد و محمد شہزادی کونین دی بارگاہ جدو پہنچو گے حضور دی محفل سوال ہویا کہ بہترین عورت کون ایک ساڑھا اپنا میار جڑا سیاب پہ ہی منتخب کر لیا ایک آل محمد دا میار جس سیر دیتے گئے جڑا شہادت اندر رست ہے جس سیر سانگ ہوتے بلند شہزادی کونین تو پچھیا گیا مولے متقیان پیغام لے کے آئے کچہری سوال ہویا نبی سلطان فرمائے سیدت انیساء العالمین دسی کے بہترین نشاء کونے گھبرا کے نہ سننا کھلے چہرے نال فرمان شہزادی کونین دا قبول کرنا مادر حسنین نے فرمایا بہترین عورت تو اے جڑی اپنے شہر تو علاوہ کسے دی پہچان ہی نہ رکھ دی ہو اے میار اے سویڑے دا حال محمد دے غم مچ بہ کے رہ کے اور جوانو کسے دے پر دے دا حیاء کرو گے تو اڈے پر دے دا حیاء ہوئے گا کسی بھی ایسا ویڑا جڑا تو اڈے وست غیر مارا میں اتھے جانا بند کرو گے تو اپنا ویڑا محفوظ ہوئے گا کسی دے ویڑے کدم نہیں رکھو گے تو اڈے ویڑے 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 کدم رکھن دی کسے نجرت نہیں ہوئے گی جنگ کرنی پہے گی رستہ سوکہ نہیں جڑا میں لفظہ ہی دس کے جا رہے ہیں لیکن سسٹم ٹھیک ہوندہ جائے گا دی قدر اور اندازہ نہ ہوئے تو شام جو ہو گئی ہے تو گھر کیوں نہ ہو گئے سارے ازارے دین جو لہ گیا ہے سارا دن زاکرہ مولویہ نے پڑھے ہے شام تو پچھے کیوں بہہ رہے ہو ایسے پردے بہایا ہے تو ان شام تو پچھے پردہ اتنا قیمتی ہے ہی خدا دی قسم ہے جوانہ دا کم ہے میدان اچھ لڑنا جنگ لڑنی شہید ہو جانا یا غازی بن جانا مرد میدان دی زینت سونے لگ دن مرد لڑ دے ایک کو گالے جڑی سن کھا گئی ہے اکبر ماریا جاوے آ اسی صرف شہادت فضائل پڑھ کے سی گھر تر جاویے ہا ابباس تبازو کلم ہوئے صرف فضائل پڑھ کے شہادت گھر تر جاویے آجڑیاں دھیان انار لا کے شام تو پچھے بہ رہیاں ہکو ارمانے میری قوم نکھا گیا سارے سید ہک پاسے آلی ادھی ایک جادر دا مولنے سارے سید مریج آمینہ ہک علید یا نو آتے دھیان بازار نا آمینہ مرحبا مرحبا خدا تو علیہ اے قبول فرماوے اللہ تواری ازاداری قبول فرماوے پردہ ایسے کان تا روندے پہیاں ایسے پردے کان ہی تا رو رہے ہیں ازادارو اے ڈی وڈی پردہ دار ازل دی پردہ دار میں ایک لفظہ کان جھنگ دی دھرتی تے اے او سینے جس دا ادھیاں تو ڈھیر بھراماں کاد نائی دٹھا ہویا کوئی محشد کے ہو جاوا اللہ جانے ہیں جس دا بھراماں کاد نائی دٹھا ہویا بازاراں چو گزر کی میں گئی ہے مر کوئی ایک بازار کوئی ایک دربار جواناں دے حکم دی تامیل اچھ ایک وین کرنا ہے تک نوئے دیکھ وین دو بار بار میں پہنچیاں تو نہ کہ یوں مسائب سناؤ اس سے دے حکم نوائے سناؤ میں قریب تو جا کے شروع کرنا کوئی جھولی خالی نہیں لٹائی جائے گی کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ تیری دعا جائز ہوئے اس سے جھووے خیر خالی نہیں لٹائی جائے گی یہ ایڈے کریم میں آب ہاں میں جنگلنچ رول گئے کوئی میں ایڈی کو یہ شریف ذاتے ہی نہ دی کسے دکھے نخالی نہیں موڑ دے زہرہ دے بچڑے آب ہاں میں ملکہ میں چھ رول گئے کبرانال کبران نہیں رلیا اس سین دا پردہ جڑی اٹھاوی رجب اج بھرامانال ٹوریے ہائے ہائے جڑی بھرامانال اج ٹوریے اوکھی ٹوریے جان دیو جوانو اج مغرب دی نماز بھین بھرا مدینے دے بار ہو جا کے پڑیے واہ بھائی واہ نانے دے روز علمو کر کے آ دے نانا ہن ماشر نو ملاکاتا صدقہ صدقہ مچھے تے ہاتھ رک کے آ دا کلہ نہیں پہ ویندہ تیریاں دھییاں تے نو ہنال لائی ویندہ مرحبا 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 کیویں ٹڑی میری یہ سین وطن دے اکتوں میں صدقہ جام آزادارو ایک ویند کران جس دا حکمیں وطن تو ٹوری تا اوکھی ٹوری ساری زندگی ٹوری نہیں ویڑے وچ یا مسلح یا قرآن یا بھراد پتر چائن میری سین وطن تو ٹور پہی آزادارو تجان دو ایک کیڑی وڈی پردہ دارے اور اسا کی سبق لینے اس ویڑے توں یاد کرو ترے جمادی و ثانی دی رات سارے ازادار شیعہ سننی یاد کرو ترے جمادی و ثانی دی رات علی اچھا رویا انجد ابتول آخری وسیعت کی تی آئی ہاتھ بن کے کم دے ہاتھ بن کے پہ یادیا یا علی میرے بعد اچانک ویڑے چناوے آئے خدا تیری ادھیان دے پردے سلامت رکھے بشم اللہ کرن یا علی میرے بعد جدو ویڑے چاہو اچھا نکنا ہوئے آئے یا علی دروازے ترک کے قرآن دی کوئی حکایت کوئی قرآن دی ایک صورت پڑھ دی ہوئے آئے تڑب کے پہ آ دن کیوں بطول گھر میرا نہیں چھڑا سا بھر کے پہ یادی گھر تو ہڑا ہے پر زینہ بڑی وڈی پردہ دا یا علی تسی ویڑے دے قریب آن دے ہو بھاج پاؤن دی چھو سالان دی آ لیا میرے کولا کیا دی اممہ میں لکھا لیں میرا بابا آگئی یا علی جتنی دیر تسی ویڑے چھلوتے ران دے ہو میری کانڈ مگر بیٹھی ران دی اممہ بابا ٹھر گئی ہے آئے کر دی ہوئے ازادار اممہ بابا ٹھر گئی ہے یا علی میں ہونا نہیں ہر کسے ویڑے چھوڑے کل تو زہرہ نہیں ہونا اے نہ ہوئے میں ویڑے چھنو ہوا تسی اچانک آ جاؤ سامنے زینہ بالی آ جاوے متا حیاء تو میری دھی مر نہ جاوے جنگ سٹی آ لیو میں پردہ پردہ تسی ماتم کر رہے ہو تسی رو رہے ہو وجہ کی یہ ارمان اسے گلد ہے جڑی ایٹی وڈی پردہ دا رہی نا اللہ جانے چھتری بازار ہائے کر رہی ناں دے سفر دے چھتری بازار پونے ترائے سو گلیاں اے کوئی ہائے کرنا لگ لی ستر تے ملک شام تے پانچ لاکھ بدماش دا مجموع ہار موڑ تے آ دے آئے بطیاں بجھاؤ میری مادہ جنازہ آ دھرا تے لے صدقہ 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 اور جوانو ایو ارمان اسے گلد ایرمان ہے ایٹی وڈی پردہ دار بھرا دے قتل تے مک جاوے آ اسیئیں جنر ہو بھی ہے رونا لی کربلا بنی اسے لے جدو بھین انہی نے رونا دیتا اور جوانو میں تاریخ دی زمان اتنا لک لفظ آکھنا چاہنا بھرا دی لاش تے آئی نہیں لے آئی گئی ہے جان کے گزاری نے اتھو جان کے گزاریا نے بھرا دی مقتل چون بھرا دی لاش بھین ویکھے جدو گزریے بھرا دی مقتل چون میں معافی دی وے آئے شاہ اللہ کوئی بھین اس رنگے تھے بھرا دے جنازے تے ناوے اٹھارا بھرا دی بھین جدو مقتل چون گزریے تا ہاتھیں جائے ہاتھیں جائے نہ لی دی دی دے ماتمیو اور جدو بھرا دی لاش تے آئیے کدی ویکھینے اللہ نہ کرے بھرا مر جاوے میں ایک دو موقع ایسے اکھا نال ویکھین بھرا مر جاوے تے بھین چوکھیوں میں نا کورام ہون دے ماتم ہو رہے ہون دے اپنے قسمت ماتم مجڑیاں کر رہی ہون دیا او جنازہ چان واس تے نا برادری دے بزرگ جوانن اندر نہیں بھیج دے سیانے حیادار لوگ او مو اتے کپڑے راکے نہ تے اندر آن دے او سل دے باد کپ اندے با جدو جنازہ تیار ہون دے کوئی اس بھین دے دل تو پوچھو کیسا موقع ہون دے ان پتہ ہون دے ان جھاٹ پال دا مہمان ہے مو اتے جھک جھک کے بھرا دا دیدار کر رہی ہو دیا تے جدو انہ بزرگان اندر آن دیا ویدیاں کو حرام یا اللہ جان دے یا بھینہ جان دیا تے جدو آ کے منجینو ہاتھ پا کے کلمہ شہادت پڑھ کے چاہن دے نہ بھینہ مڑپاوے ناپ جان دیا میری ماتمی نال گا لے میں نے کوئی ہیک بندہ بھی کھا جس جنازہ لین واسطے موئے ہوئے دی بھین نو ماریا آئے کرم تا پاسے نال سجاد ہوئی حوصلہ دے دے کے سانیا نال بندے جنازہ لین دے لے اپنا سجاد سیر پہ رکھو میں ماتم دا جملہ پہ پڑھ دا جس سین دا مہم سہ پہ پڑھ دا جدہ لاشتے آئی آئی تا لباس دا رنگ ہو رہا جڑے ویلے اٹھائی گئی تا لباس دا رنگ سرخ ہو گیا وطن علمو کر کے آدھی آئی میں شام پہ ویندیاں شالدین بچپنے سمجھو اس مسائب نوجوانوں کہ جدہ اٹھائے گئے جدہ اٹھائے گئے تو لباس دا رنگ تبدیل آئی لباس دا رنگ سرخ ہو گیا نہیں سنیا کسے بھینڈ نو بھرا دی مقتلج مارے آگے ہوئے بھرا دی لاشتے آئی نہیں بھینڈ سناما ماتم سناما آئی نہیں لے آئی گئی سادات میری مجلسے تشریف فرماؤ بانی دا بالا پردہ نہیں پانا چاندہ لیکن کاج کے اشارہ کرنا چانا محمل تے چڑی نہیں اے محمل میں آکھے ہے تیرے ڈر تو میں آکھے ہے محمل صرف اوانجڑے اٹھاوی رجبل مالے بھرا بنایا ہے محمل صرف اوانجڑے نام دے تیاج بے کے گئی محمل تے بیٹھے نہیں بٹھائے گئے ان میری شائن اور جوانوں یاد رکھا ہے بین پلان اٹھ بے مہار شتر اس علاقے دا سفر جیتی ستہ ہموار نہیں ہوئی بین پلان اٹھتے میں کسے جوان واکھا نہ بین پلان اٹھتے چاڑ کے لے یا ہاں بھار نہ چاہسی مڑو نکیل مہار بھی نہ ہوئے چڑی نہیں چڑھائی گئی ہے اگلا لاؤز یاکنا چانا شام اچھ لتھی نہیں ہاں بیرا مولا جن دی ہائے نکلی گناہ بھار شام اچھ لتھی نہیں نہائی گئی ہے تیری ہائے چھ بڑھائے تجاج بازار اچھ ٹوری نہیں نائی ٹور دی بازار اچھ بازار اچھ ٹوری نہیں ٹورائی گئی ہے اگلا لاؤز آگ دیوام آتمیتی نگری ہے شرابی نال بولی نہیں ہووے شیعات ماتم نہ کرے ہو نہیں سکتا ایتا رات ہی ماتم دیا جلی دیا دیا تے نوہاں ماتم پہیاں کر دیا لیا قرآن میں سر ترک دینا شام دے باروں موئی نہیں تڑب کے پہ یادیا کئی ہو اور شام ایتا جہ زینب حاضر واہ واہ شاہ اللہ کسے پردیس میرے بیراؤں پردیس شاہ اللہ کسے تے ڈی وٹی مصیبت نہ جاوے جدا میری سینب مٹی تے جھنیے شام دے بارو جھن دیو اماد سر سید سجاد نے جھولی اچھ رکھے ہے سن دے ہو کی فرمائے میری سینب رو کے پہ یادی سجاد جھرہ میری آنکھ تھا چھو رات صاحب میں ویکھا تا سہی اللہ رات سیکی وے ہون دن نہ لے سجادہ محرمہ دیگردہ ٹائمہ شمریلان کی تائی حسین مارے گئے سجاد اسی تیرے خیمے آئیان سے تیرہ وین سنن پر اتنے نواق لگ گئی ہے سجاد مڑ رسیاں پہ گئی ہیں بیڑیاں پہ گئی ہیں سجاد مڑ شام تک تیرے وین خون بند بند کے نکل دے رہے اسی سکھ دیا رہی ہیں کدی تو بھی رو میں آسی تیرے نار رو بھی آ وین کر کے سیدہ دے اممہ جے میں رو پا ماں تے شام کون پہنچے آ رو کے یادی میرا آخری ویل ہے میں چاندیاں تو وین کر میں تیرے گالچ وہیں پا ماں میں وین کراں اسے تے دم چا دے وہاں تے اللہ راضی ہو بھی ہائے کرنا لیا سجاد ہکو وین کی تے تے ماں درو پرواز کر گیا ہے شام دے جنگل اچھ زخمی بھائیں بلند کر کے پیاد ہے لوگو میں آج یتیم ہو گیا آج میری ماں نہیں آج میرا بابا حسین مارے آگا آج میری ماں نہیں آج میرا بابا حسین مارے آگا سنگت وے کونہ جوانو سنگت کے ڈی وڈی سنگت اٹھتی ہجری دی سنگت مالا لی دا جنازہ حسن مجتبا دا جنازہ اٹھاوی رجب آج دی شروع ہوئی اوئی سنگت مکہ مکہ تو شراف شراف تو کربلا کربلا تو کوفا کوفا تو اسکلان اسکلان تو شام شام تو پھر کربلا کربلا تو پھر مدینہ مدینہ تو پھر شام میں جتنا سفر ایک منٹچ گنے آئے نا اے سلیدیاں دھییاں نو بڑھڑیاں کر چھوڑے آئے واہ بھائی واہ کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ جدی رات اس بڑھڑا کر چھوڑے آئے چویاں سالان دے سجاد نو ضعیف کر چھوڑے آئے دعا منگ شاللہ کسے نال میں ایک دعا منگ ہوا میرا اللہ شاللہ کسے دھی روے نہیں اے ہائے نہیں آمین ہے دشمن دی بھی تھی ہے انشاءاللہ اجڑے نہیں تیسری دعا سیندے مسائبے چھے کر رہے ہیں میرا اللہ اللہ نہ کرے جے بھین اجڑ جاوے انشاءاللہ بھراہ وسدے ہوئے بھراہ وسدے ہوئے نوحان اللہ لیندل سیرت چھان کر لیندل اللہ نہ کرے جوانو بھین مر جاوے ساری ٹور بھرا کر دین آئے کرنا لیا غسل شروع ہوئے بھراہ بھوئے تھی آجان دین غسل ملدہ ران دے اندروں ہی عورتان تھی باروں ہی عورتان لیا قرآن میں ہتھ رکھ دینا ایڈا اجڑے آئیہ کلمہ پڑھا نہ لیا شام دے جنگلے چھے اندروں فضائے پانی سجاہ تے باکر سیدہ دے اممہ آج غازی ہوئے آ کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی سیدہ دے ارمہ آجان دے بچڑے ہوئے نا صدقہ آ میری شام دے مصافرہ سے سیدہ دے اممہ آجان شام کھا گئی بی بی آدی مانگ دو آ شلما مرونی کمر نوا کے ٹور دیاں زینب دے چہرے دے برابر آنیاں بی بی آدی اے جیڑے ویلے پانی پاون دائرہ دا کرنیاں تڑب کے آدی اممہ دا محرامہ مان دریہ خنجہ ریٹ میرا شبیر بھیرا تڑپ داہا میری علموں کر کے آدھا زینب بھینڈ میں نو ترے کھا گئیے بی بی آدی موت نپا میں تت سے بھیرا دی بھینڈ یا زہرہ اوکھی دعا اوکھی دعا دے لے چھ رکھے آئے دو ای منتاں کرنیاں جوانانو بھینڈاں دے مان رکھے کرو ہاتھ بان کے منت پیا کرے نا بھینڈ غریب بھی ہووے بھینڈ دے بوئے تے گئے کرو بھاوے سالے چھک وری جاؤ بھینڈ نو ڈھیر سارا آس را ہوندے بندیاں نو رہن دیئے بے وارس نہیں اندہ کوئی وارس ہے جیڈی غریب بھینڈوے بھیرا دی اید دی تانگ رکھ دیئے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ دوئی جیٹے وسدے سابرے وینڈ پے کے آن دے کفن دی تانگ رکھ دیئے جھانگا لیا کنہ نال سنیاں ملدور بھران فون آیا بھینڈ مار گئی نے ریڈی تے رو کے پیادہ جلدی نہ کرے آئے اسے کفن لائک ٹور پیا ماتم دا پرسا شام دے جنگلے چھ فضا پانچ ویری آکھ سجاد کفن دے آئے جائندہ سینہ ڈکھ دے بندہ ماتم نہ کرے جدہ منگ دیا سجاد تلیا ملدہ سیادہ دائی چاچا عباس بابا حسین مرحبا عظیم آتمیوں اوہ حسنا عوازان دارمان ناج مدینہ ہوئے آہ میرا بیٹا اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے قیام دا منظرہ غسل مل گیا پورے ملکے چے جملہ میں جھانگ دے نا نال پڑ دائی تا پڑ دائی جھانگ ویچ پیا ساڈیلا کی اندر رواج دھی مار جاوے بس دے بھیرا پورانی چار پائی نئی رکھ دے نمی چار پائی نمہ بشتر بچھین دے نو تے بھین دا جنازہ رکھ دے بڑھڑیاں اور تاوین کر کے آدھین اللہ دے حوالے بھیرا ماں سوہنا ٹوری ای میرا توڑے تے سوال جنہ دے سردارہ دی بھائی نا پلنگ جنہ تے چو آیا ماتمی جوانہ کوئی پلنگ نہ دو لکڑیاں سجاد چاہیا دو باکر چاہیاں تے وال فضا چا کھولے آج پیکے ہونی ہا پور لاؤ یار جو میں شاہ میں چھ رننا سید سجا مرحبا مرحبا اے حسرت سید سجادی خوصل ہو گیا کفن مل گیا دو بھیرا ماں دی بھین مر جاوے بھتریے چھان کر لیں دیں اساں وے کیا بھتریے پھوپیاں دے جنازے دو قدم انہیں ٹورن دیں دے پہلا بھیرا چاہوے کلمہ شہادات او دو قدم ڈردے دعا بھیرا دے کلمہ شہادات میرے تے بھی حسانے میرا تیرے تے سوال جیند اٹھارا بھیرا ہائیں بھتریے کتنے ہو سید ماتم دا پور ساگلے دویں پاوے سجادت باکر چاہے باویں جو بھڑی آئی پچھلے دویں پاوے کلے فضا وقتہ نالموں کر کے آ دیے آج کوئی تاو کربلہ آئے کربلہ آئے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی صدقہ 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 مرحبا بڑی رولی بڑی رولی آج اٹھاوی رجبنو شروع ہوئی پندرہ رجب تہی رول دی رہی بڑی رولی آج سمجھ کے استماعتم کرنے ہلی آلو اس جملے تھے بڑی رول آئی گئی بزار دربار نروار میں آدھوں سے لے رولندہ مول پہ گیا جدہ جنگلی چووے نہ ہاتھ جاؤ میں محمد آ گیا یا زہرہ حرمتی دی ہائے نکلے مول پیا یا کوئی نہ پیا جس دے جنازے تھے نبی یا دے سلسانہ وے آوازان دے نانا دین بچ گئی ای میں شام رہ گیا دو جی حق کا لائے ہٹ جاؤ میں ولیا نال علی آیا دیوارا چمی رومن دی آواز آوے دیکھو سنے تیسری حق کا لائے رہا دیو میں حسانہ میر آیا روندی رہیے تڑپی نہیں اوشے لے تڑپی یہ جدہ وین آیا گللا میں کربلا دا گریبا حسین پھر آلموں کر کے آدھی آبت آئے میں تے اوہ نہیں آیا سن موت میری ماؤں مل بنی ندلالے جیندی لاشت میں نہیں وین کی تے اے نہیں کھولے سارا مادم دا پرشا آواز آیا میں آگیا ہائے لاج پال ڈڈھی لاج پال غازی آدھے تیرا میمی میا یا زہرہ چھوڑ دے بھی یہ جنوے دیکھ مصرہ پڑھ دے بھی یہ پڑھئے نوہ جوانوں ماں مر جاوے تا پھرا پہلا صد بھران مرند ہے نا سجاد کن صدی ہے کربلا آلموں کر کے آدھے بھی مارتے اوکے بن گئی میرا اکبار ویروڑا آوے ہاں تیرے پالن والے مرد سینے تے ہاتھ مار کیا گھائے شام سیادہ دے پاک کرلال میں نو لگ دے کربلا آلے آرے سیادہ دے مطا میری غربہ دی شکایت ہوئے میں ماں نال سجنا دیا من تو پہلے گل کر لماں ماں دے جنا دے نال جھن پی آئے زخمیات بن کے سیادہ دے رہیے رول دی ویچ با زہرہ دے آج تیری منت کا ریندہ پی آدور بھیراوا پترا یا زہرہ اس جنگل ویچ دفنائندہ آج پہ کے وسدے ہونے جھولیاں پھیلالو جھولیاں پھیلالو مریضہ نو ذہنت رکھو بے اولادہ نو ذہنت رکھو اپنیاں مشکلہ نو ذہنت رکھو سجانان دے رہے تڑپیوں سے لے جدہ واضح ہٹ جاؤ میں علی دھی نال کوئی گال کر لیے باب دنام آئے میری شائن کفانے تڑپیے امیر المومنین تاجے ولایت لہائے تڑپ کے پیادن سارے سلام کرنائے نہیں بابا نجفی چوہکو گال پچھانائے پوچھوے اجڑی دا بابا تڑپ کے علی فرمندن تیرے غازی ویر دی زندگی ویچ تیرا فلک نوے کھیا سایا میں سکڑا ٹڑیا دنیا تو تے میرے نالا اللہ یا نہیں کہ وہ بولی اے نال شرابی تیرے غازی ویر دی زندگی ویچ تیرا فلک نوے کھیا سایا نہیں میں سکڑا ٹڑیا دنیا تو تے میرے نالا اللہ یا نہیں کہ وہ بولی اے نال شرابی ایو بابے کو سمجھاویں ہاں بھی مارتے اوکھے بن گئی جولیاں پھلاو کبولیا دوے لے پانی سمالاو کبولیا دوے لے رونداؤ جندہ کوئی نقصان ہوئے غازی دا نام آیا ہے ایک جوان گایا ہے جہن دے بازو نال کوئی نائن ہاتھ نال ہائن کوئی نا بین دے قدمات مو رکھے آئے بابی علمو کر کے آدھے نہیں واس چلے آ تیرے نوکر داشا بیر دی چپ مینو کھا گئی رہیے چاد رمگ دی شامیاتوں یو غیرت جگر نو کھا گئی اے ڈیندہ ایزن میں نو پیا ہو اکبار نا شام دی قیدنے بھاویں ہاں بھی مارتے اوکھے موسیقی موسیقی